مولانا تاریمیل صاحب کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ان پر فتوے لگا رہے ہیں وہ خود ہی کفر کے فتوے لگانے والے خود ہی اپنی مارکٹ ویلیو خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا بلا وجہ وہ ایسی ایک بحث شروع کر دی ہے جس کا نصر نہ بہر بھائی اگر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے تو آپ بول دو غلط تعریف کی ہے اگر مولانا تاریمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا آدمی ہے اور یہ ہے فلان ہے جمکان ہے تو آپ بول دو بھائی ایک کلپ بنا دو بھائی میں مولانا تاریمیل صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں یہ یہ دلائل ہیں آپ ایک کلپ بنا دو ختم ہو گئی بات اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پند کو قبول نہیں کرے گا تو یہ طریقہ ہی چھیک نہیں ہے تو آپ زیادہ زیادہ ایک تمیز کے دائرے میں کلپ بناتے کہ مولانا تاریمیل صاحب ہمارے لقابل احترام ہیں عالم دین ہیں اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیئے لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ وہ سیاسی لائن کے آدمی نہیں ہے بہت سے چیز ان کو پتا نہیں ہیں تو انہوں نے جو تعریف کی ہے ہماری رائے میں یہ غلط تعریف کی ہے اور اس کے یہ دلائل ہے ختم پھر جس نے مولانا کی حمایت کرنی ہوتی وہ ایک اور کلپ بنا دیتا کہ بھئی جس نے مولانا پر اعتراض کی ہے کہ غلط تعریف کی تو میری رائے میں صحیح تعریف کی ہے غلط تعریف نہیں کی تو بھئی دوسرا آتا وہ کہتا ہے نہیں نہیں صحیح کی ہے تو یہ بحث چلتی رہتی ہے ہمیشہ سے چل رہی ہیں ایسی بحثیں کیا خیال ہے بھائی چلتی رہتی لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے نہیں بھی فیصلہ ہوتا کنفیورج ہو جاتے مولانا تاری جمل صاحب نے صرف عمران خان کی حمایت کی ہے لیکن آج اگر وہ مولانا فضل الرمان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پر انگلیاں نہیں اٹھیں گی وہ کہیں گے بھائی میں نے اس کے بھی کردار کی حمایت کی تو مجھے اس معاملے میں مولانا بڑے ٹائٹ لگیں یہ کام بڑا خاندانی ہو گیا کوئی نہیں ان کو کہے گا آپ نے غلط کہا کہیں گے بھائی آپ تو حق پرسنے اس وقت آپ کو وہ صحیح لگا لیکن جو مولانا تاری جمل صاحب کو انتہائی فہش الفاظ میں فیس بک پہ یوٹیب پہ دیکھو نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں گالیاں دے رہے ہیں تو وہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں تو ہماری وہ جو میں نے بھی بتایا تھا نا جذباتیت جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہی جذباتیت یہاں بھی ہے میں اتنا فس گیا ہوں بعض چیزیں کر کے ایک دفعہ میں نے بھی ایک ونس اپون ای ٹائم میں نے کہا تھا عمران خان نے وہ ایک اچھا کام کیا بہت اچھی تغریر کر دی ختم ہو گئی بھائی وہ بھائی کے پی کے میں لوگ گئے ہیں کہہ رہے ہیں پورے مدرسے آپ کے خلاف ہو گئے سارے علماء آپ کے خلاف ہو گئے میں گیا ہوں سب دکھا رہے ہیں یہ دیکھو پی ٹائی کا آدمی ہے ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہا ہے تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی سی بات آپ کی عقیدت اتنی ہلکی تھی کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر اس کی ذات میں بھی نہیں تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے پڑی اپنے علماء سے نیک لوگوں سے آپ مونت تاریمیل صاحب سے اگر ہاتھ دو بیٹھو گے تو آپ کے پاس کوئی خطیب مارکیٹ میں اتنا موثر نہیں ہے ٹھیک ہے نا جس کو سب سنتے ہوں یا تو پھر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بہت سارے خطیب پڑے ہوتے تو اس میں مونت تاریمیل صاحب کو آپ نے نکال دیا تو پھر کون ہے بھائی کوئی ایسے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تھوڑی خطیب خطیب بہت ہیں لیکن ایسا فیمس کے جو ہر طبقے میں لوگ اس کو سن رہے ہوں اور دین پر آ رہے ہوں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہو رہی ہو آسٹیلیا کینیڈا نے دس سال ان کے بیانات سنے کینیڈین گورنمنٹ کے لوگوں نے پھر جا کے ان کو پرمیشن دیا ہے سمجھ رہے ہیں تو ایک مولویوں کا بڑا اچھا لیبل گیا نا انہوں نے کہا یار ان کے دس سال کے بیانات میں محبت ملی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے یہ مونت تاریمیل صاحب نے مجھے خود بتایا کہ دس سال ان لوگوں نے میرے دس سال بیانات نہیں یعنی دس سال کے بیانات پچھلے کیونکہ ان کا یہ ڈر تھا کوئی دہشتگردی نہ ہو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو دس سال کے ان کے جو ہے نا وہ کیسے ٹیں سننے کے بعد کیا کہ بھئی یہ یعنی کوئی یعنی دہشتگردی کا کوئی جذباتیت کوئی ایسا نہیں ہمارے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس سے ایک اسلام کے بارے میں بڑا اچھا میسج بھی تو چلا گیا نا کینیڈا کی گورنمنٹ کے پاس کہ یار تم نے دس سال کے اس کے بیانات سنے کوئی نیگیٹیو نہیں اس کا مطلب جو اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دہشتگردی پروپیگنڈا ہی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے تو اس پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھے کہ حضرت آ میری جب مولانا سے پہلی دفعہ ملاقع ہوتی میں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے